وَبَرَقَ اللَّهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مُرَأَتَ فِي الْعَوْدَئِ الْقَالَتْ رَبِّ بِدِهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرب ناظر میں دوبارہ آپ کے خدمت حالیہ میں حاضر ہونے کا شفہ حصل کروں آج کے ہمارے اس پرگرام کا عنوان ہے کہ ادھر یہ عمل کرتے جاؤ گے ادھر دشمن کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی چلی جائے گی لیکن اس سے بہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمت حالیہ میں کچھ عرض کو مزاج کرتا ہوں کیونکہ مناظرین یادر کہ ہمارے جیتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد لے ہوتے ہیں نہ جائز کاموں کے لئے کرت کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہمارے طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یادر کہ ہمارے سینٹر وانی سینٹرم ٹونا جیدو سپلی بلک میجک شتانی روگندی حرکت و حضریہ سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ہیں ہمارے کلسز ان لائن بھی ہیں اف لائن بھی ہیں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں مدرم ناظرین آج کا جو عمل ہے وہ دشمن کی طبعہ بربادی اور نشت نابود کرنے کا عمل ہے جیسے جیسے آپ عمل انجام دیتے چلے جائیں گے ویسے اس کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی چلی جائے گی اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی مگر یہ عمل جو کرنے کا طریقہ ہے وہ ذرا سا علاق ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو تاریخ ہے وہ منحوس نہ ہو ڈیٹ سعی ہو قمر در اقرب نہ ہو اور جو گھڑی ہے جو لمحہ ہے جس پر بنا رہے ہیں وہ بھی ٹائم صحیح ہو تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو کر کے روبا قبلہ پڑا جائیں تو لوگ شمس سے لے کر کے زوال آفتاب تک اس کو کرنا یعنی سورج نکلنے سے لے کر کے جب سورج بلکل بھارہ بجے تک دس سے پہلے پہلے آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے اپنا حسار کرنے ہیں تلکرسی شریف یا نادی علی شریف سے پھر چاروں کو شریف سے پھر اس کے بعد اس تعویز کو کس پہ لکھیں گے کوشش کریں اگر دشمن کا استعمال کیا ہوا کپڑا مل جائے تو بہتر ہے اور اگر کپڑا نہ ملے تو اس کو نیبو پہ عمل انجام دے آپ نیبو لے نیک آپ نیبو پہ پہلے دشمن کا نام لکھیں پھر اس کی ماں کا نام لکھیں پھر یہ جو تعویز مبارکہ ہے چھوٹے سے پین سے لکھیں پہلے لکھیں گے تیس پھر آئین پھر بے پھر آئین پھر آئین پھر چالیس پھر تین پھر چار پھر سات پھر آٹ پھر تینوں کھانے میں جو آئین آئین ہیں پھر اس کے بعد سائیڈ میں لکھا ہے اسفا سفا پھر دشمن کا نام اور والدہ کا نام اس کی ماں کا نام اچھا جب یہ تعویز مکمل ہو جائے جب یہ نیبو پہ لکھ لیا تو اس نیبو کو کیا کریں اس نیبو کو جو ہے آگ کے اندر دے یعنی جل آگ روشن کرے جیسے جیسے نیبو سوکتا چلا جائے گا ویسے ویسے دشمن کی حالت خراب ہوتے چلے جائے گی یہ بہت مجرب عمل ہیں بہت پاورفل عمل اس کا استعمال کریں اچھا جب وہ نیبو سوک جائے وہ جل جائے تو اس کی راک کیا کریں اس کی راک کو ایک ڈبے میں لے لے اور اس ڈبے کو دریہ میں یا تالاب میں یا ہدھی میں پھیک دے بہت مجرب عمل ہیں یوں کہا جائے اس کا ٹوفی یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ جیسے جیسے نیبو سوکتا چلا جائے گا ویسے ویسے دشمن کی حالت خراب ہوتی چلے جائے گی بہت مجرب عمل اس کا استعمال کریں لیکن احتیاز شرط ہے جب نیبو کو آکے اندر ڈالیں گے نا تو نیبو کے جلنے کی جو ہے بو آئے گی یعنی گوشت کے جیسے لگ رہا ہے کوئی گوشت جلا رہا ہو تو آپ سمجھ لجئے کہ آپ نے جو عمل انجام دیا ہے اس میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے یہ اس طریقے سے لیکن ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اچھا جلانا کب ہے دینی میں جلانا کہاں سو انسان جنب ویدان جنب پہ جہاں پہ کسی کی نظر ہو جانا پڑتے ہو یہ عمل کرنے بہت مجرم عمل ہے اس میں بہت وارفول عمل ہے جیسے جیسے عمل انجام دیتے رہیں گے ویسے اس سے آپ کا نتیجہ سامنے آتا چلا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں بے لائکن زبرو دبائیں تاکہ دوسرے تک یہ پیغام پہنچھے اور وہ بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں ہم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں مگر یاد رکھیں صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے اس کا استعمال کریں غلط کاموں کے لئے کریں گے تو نقصان آپ کو ہوگا دشمن نہیں بلگی آپ تو وہ غلط ہو جائے گے اس کا موقع جو آئین آئین بتایا یہ سب موقعوں کے شارٹ کر کے نام ہے جو بہت تیز عمل کرتی ان کا کامی یہی ہے دشمن کو تباہ کرنا برباد کرنا لہذا آپ اس کا استعمال کریں اجازت کے شرطیہ وہ لیں کمنٹ میں جا کے یا اللہ یا محمد لکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی پھر مل دیں دوستی نشستے میں تب تک کے لئے خدافیز اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ